بٹو گے تو کٹو گے جڑو گے تو جیتو گے آج کل بھارت کی راجنیتی اسی کے آس پاس گھوم رہی ہے ایک وہ پخش ہے جو ہندو مسلمان کر کے ایک نعرہ دے رہا ہے کہ بٹو گے تو کٹو گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دیس میں سمانتا بندھتا کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جڑو گے تو جیتو گے بس یہی ہے پورا معاملہ اور یہی ہے اسی پر ہماری آج باتچیت رہے گی میں ساتھ پروفیسر رت اللہ لیں اور اسی مددے پر ہم لوگ کریں گے باتچیت اور آپ دیکھ رہے ہیں امیٹ کا نامہ اور بول پچاسی کی یہ ساجہ پیش سر بٹو گے تو کٹو گے بپکش کہہ رہا ہے جڑو گے تو جیتو گے ایک ہے تو سیف ہے پہلے اسی پر آجاتا ہوں تو بانٹا کس نے ہے مسلمانوں نے بانٹا ہے انگریجوں نے بانٹا ہے جو اتنی دلیتوں کے اندر بھی اتنی جاتیاں ہیں پیچھڑوں کے اندر بھی جاتیاں ہیں تو یہ باتا کس نے ہے اور ایک ہے تو سیف ہے تو یہ تیسرا ٹرم ہے مہدی جی کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو شیڑل کا شیڑل ٹرائیب کومپنینٹ پلان تھا اس میں تین پرسنٹ دو پرسنٹ ملایا بجٹ میں جبکہ وہ تھا کہ آبادی کے حساب سے ملنا چاہیے تھا بجٹ کا ملنا ہے کیا ایک ہے تو سیف ہے تو کون سیف ہے پھلی یہ بتائیے دلیتوں کو تو ادھیکار سکشہ کا بجٹ کم ہو گیا سپیشل کومپنینٹ پلان ختم ہی ایک طریقے سے روجگار ہے نہیں کرائیم بیرو کا ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایٹرو سٹیز کتنا بڑھا ہے جگہ جگہ سے بابا صاحب کی مورتی توڑنے کی خبرے آتی ہیں بلاتکار کی سنکھیاں میں بھروتری ہوئی ہے تھانے میں آپ جائیں گے تو آپ کا کوئی نہیں سنے گا تو یہ تو اس پسٹ کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو اب مہاراست کے چنام میں بہت چلنا ہے میں ایک سوال رسس اور بی جے پی شیوہ جی کو جو بنارس سے پنڈیت بلانا پڑا راستیلک کے لیے اب اپنے پاہوں کے سب سے چھوٹے اونگلی سے اونگلی پاہوں کے اونگلی سے شیوہ جی کا راستیلک کیا تو یہ ٹھیک تھا کی نہیں تھا اس پہ سپسٹ کرے نا آخر کیوں شیوہ جی کو راستیلک کو اس طرح سے کرنا پڑا اس پہ پہلے اپنے سپسٹ کرے یہ رائے رائے رسس بی جے پی ٹھیک ہے جی آخر وہ گنگا بھٹ نام تھا شاید بنارس سے بلے بہت سارے پیسے دیئے گئے تھے اس کو راستی لگتے ہیں بعد میں پھر اس کو براہمرو نے اس کا بائسکار بھی کرتے ہیں اگر اگر یہ یہ بولے کہ بھائی ٹھیک تھا تھا بولے شیوہ جی پہ یاتے ہیں اگر اگر گلت ہے تو پورے دیش اور مہراز سے یہ معافی مانگنا چاہیے ڈیڈر سب کون چناؤ لرین کو گھرنے ہی نہیں آتا ہے سب سے پہلے اسی بھی آجائیں نا نیتا تو سار اس میں بھی رہتے ہیں کہ شاہد اگریوار ان کی والی پارٹی میں جانا پڑ جائے تو اس لئے وہ بھی تھوڑا میڈیم راستہ ہی پکڑتے ہیں نہیں تو یہ یہ بتایا نا بھائی کہ شیوہ جی کے سان جو ہوا جو کیا وہاں کے کولہ پور جو ان کا ریاست تھا کہ وہاں کے بھرہمنوں نے جو کیا وہ صحیح تھا یہ غلط ہے کلیت نے پوچھ لیا جائے تو شیوہ جی کو کس نے باٹا تھا کہ راستی لگ کرنے سے منہ کر دیئے تو آج ان کا پوٹو لے گھوم رہے چاروں طرف مورتی بن بایا تھا وہ بھی حبہ میں اڑ گیا تو یہ پتانا پڑے گا نا کہ کون باٹا تھا شیوہ جی کو اور نہیں تو ماں بھی مانگو پورے دیش سے یہ تو بھی پکش کو آتا نہیں ان کو پکڑنا یہ لوگ جو ہیں شیوہ جی کے اپمان کرنے والے لوگ ہیں جو سماجک شکتیاں ہیں شیوہ جی کو اپمانت کرنے والے لوگ ہیں وہاں تو جتنی پچھڑی جاتیاں مراتھا کن بھی تمام ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے شیوہ جی جیسے وریئر کو پاہوں سے تلک کروا رہے تھے کس نے کرایا تھا مسلمان نے کرایا تھا ڈچ نے کرایا تھا انگریج نے کرایا تھا کرایا کس نے کرایا تھا جس نے جنہوں نے کرایا تھا وہ ہی کہہ رہے ہیں بٹھو گے تو وہ ہی کہہ رہے ہیں بٹھو گے تو کٹھو گے تو آلیڈی باتے ہوئے ہو سب کو یہ بات دوسری بات ہے دیکھئے ابھی سب سے سمارٹ ووٹر مسلم سمدھا ہے دلید یہ بٹھ چکا ہے دلید ووٹ بھی بٹھا ہوگا ہے وہ کوئی ہوموجینیس ووٹ نہیں ہے مسلمان سمارٹ ووٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہاں ووٹ دینا ہے پچھڑی جاتیوں آپ تو موڈی صاحب تو الیکشن میں کہتے ہیں مجھے نیچ کہہ دیا نیچ کہہ دیا میں تو پچھڑی جاتی کا کہہ دیا پچھڑی جاتے کا ہوں پھر وہاں وہ کس نے بات دیا ہے موڈی جی کو بھی خوش سوچنا سیجھے گا اگر تو پچھڑی جاتی کا تیرا جاتی کا دھار پر سوچنا تو تمہیں کس نے بات کوبین صاحب کو جب راست پتی کا امیدوار بنایا گیا تھا تو اس سمیں بھی کہا دیا تھا دلیت ہیں وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی جب تی مرمو کو بنایا گا تب بھی بتایا کہ آدھی بات ٹرائیب ہیں تو کہنا پڑتا ہے آپ کو ستائی جب وہ بھی سی منسٹر بنایا تھے سب کا جات گنوا رہے تھے ٹیلیوزن پر کس نے بات رہا تھا کیا کوبین صاحب کے ساتھ یا دروپدی مرمو کے ساتھ جو ایک طرح سے اوہدرتا ہوئی مندیر میں کیا رسز بی جی پی نے ماں بھی مانگا اس پر ہم بھارت کے راشت پتی کی بات کرنا ہے ہم لوگوں کی بات ابھی نہیں کرنا ہے تو کیا انہوں نے ماں بھی مانگا ان کو تو ماں بھی مانگنا چاہیے جس طریقے سے ہاتھ رس میں وہ بچی کو چلایا دیا گیا منیشا تو اس پر ماں بھی مانگا انہوں نے تو یہ تو دلیتوں کو سب سے پہلے اکل آنے چاہیے سمجھنا چاہیے کہ الیکشن کے سمائے ایک رہو گے تو نیک رہو گے الیکشن اسے کھتا ہوں گا لٹ اٹھاو ہی نہیں کہ پیٹ پہ مارو ارے او بھی سی کے پاس تو لاتی بھائیس بھی ہے اُٹھوہا لڑ بھی لے گا جمین بھی ہے سنکھیا بل بھی ہے آپ تو سنکھیا کھو شیڈل کاسٹ مسلمان تو دونوں سنکھیا کھی بابا ساتھ شیڈل کاسٹ کے بارے میں بار 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 بولیں کہ منورٹی ناشنل لائف انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بہت سنکھے لٹ پڑے گی پہلے جب پیٹا ہی لے گی تب سمجھ میں آئے کہ یہ کھیں تو کسے سیف کون پیٹ رہا ہے پہلے یہ بھی پتا کرو ایک چیز اور نکل کر کے آتی ہے جیسے سرکار کی سیپے کہیں کہیں ہی ہو رہا سرکار کے جو ملو جو ہندووازی سنگھتھنا وہ اس بات کو ہوا دے رہے ہیں تو بپکش جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہا ہے اب یہ تو بپکش بتائے گا اتحاس کا شاترونے گناتے میں نے جو بات ابھی کئی کئی سنا آپ نے کہ سریبا جی کو کس نے پاں پاں ستھی لگ لگوا ہے کون سی سمادھک شکتیاں تھی وہی شکتیاں ابھی رسز بی جی بی کے ساتھ وہی شکتیاں نہیں تو اس پر سپسٹ کرے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کھالی تو بپکش کیا کرتا نہیں کرتا ہم تو کوئی پولٹیکل لیڈر ہے نہیں دیش کا راشت پتی ہندو دیش کے پردھان منتری ہندو سارے سچیب ہندو سارے مخمتری ہندو سی جی آئی ہندو اور 140 کروڑ کی آبادی میں 120 گھوشت اگھوشت ہندو اس کے بعد پورا پولٹیکس ہے نا یہ اتنا سمجھنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں یہ پولٹیکس ہے کہ ایلیکشن ہو جائے گا جب بوٹ لے لیں گے اس کے بعد ناوکری سکھشا روزگاٹ سب گھومتے رہا خاص طور سے دلیت سماج کہ رہا ہوں کچھ دن ٹھہر جاؤ سب اتار دے گا کچھ پہن کے جانا خیت میں جائے بھیم کرتے رہ نا بابا سا جو بنیاد بات وہی بات دلیت سماج نہیں سمجھ پا رہا ٹھیک ہے تو یہ سب پوڑا پولیٹکل جارگن سب بچنا چاہیے اور اپنا ایجنڈا اپنا حق حق ہماری سیفٹی ہوگی دلیتوں کے لئے کبھی گھی کی ندیا نہیں تھی ٹھیک جی وہ بھارتی گنراج جے انڈیان ہم بیٹ خلاف اُلٹا پُلٹا لگ رہے تھے کلیان پھرے سے چھپ رہا تھا ہی نجاتی شبد یہ بتائیں کہ سمجھ بیرود کیوں کر رہے تھے مہلا کو ہندو کوڈ آیا اس کا بیرود کیوں کر رہے تھے سنگ کے لوگ رس کے لوگ کر رہے بیپکش کو کہنا آنا چاہیے نا کیا آپ سمجھ دان سب کے اندر آپ نے بیرود کیا تھا باہر خالی آگامہ کر رہے تھے تو بھارتی گنراج پر ہندو راست کا حملہ ہے اور ہندو راست جیسے بڑھے گا دلیتوں کو اوقات دکھا دی جائے جو کچھ بھی ملا تھا بھارتی گنراج میں ملا تھا انڈین ریپابولک سے ملا تھا تو بھٹو گے تو کٹو گے اور ایک رہو گے تو سیف رہو گے یہ دو بات تھی اور بپخش کہ جیتیں گے جیتیں 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 گے تو جیت رہنا چاہیے لاغو ہونا چاہیے بتایا اور خاص طور سے شواجی کا جکر جو اس ویڈیو میں کیا اور وہ مہتپون بھی ہے جس برکار سے ایک راجہ کا سودر اس کو مان کر اس کا اپمان کرتے ہوئے پیر کے اونگوٹے سے اس کا تلق کیا گیا تھا تو یہ بھی بی جی پی کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ کس نے باتا اور کیوں باتا اور کیسے باتا اس پوری بات چیت کے بارے میں آپ کی پھرتی کے رہا میں کومنٹ سیکشن بتائیے دعنے باتا